السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنانے والے ہیں چیکن دکھا پیسا جو کہ بہت ہی زیادہ یمی بنا تھا اور بہت ہی زیادہ ایزی ہے بنانا تو جی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جگ لینا ہے جگ میں ہم نے لیا ہے گرم پانی تقریباً آدھا کپ پھر ایک چتھائی کپ لیا ہے دودھ اس میں ڈالی ہے ایک چمچینی اور ایک سیشے ییسٹ کا اس سیشے میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون جو تھی وہ ییسٹی وہ ایٹ کر دیا ہے اس کو اب اچھی طرح سے مکس کر کے کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ فرمنٹیشن کا پروسس ہو سکے اور جب تک ہم نے اس کو رکھا ہے تب تک ہم اپنے چکن کو میرینیٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے بولنس چکن کیوبز اور ان میں ایٹ کیا ہے نمک ہس بھی ضرورت ریڈ چیلی پاوڈر بلاک پیپر اور تکہ مسالے یہ تینوں جو ہیں وہ میں نے تقریباً سیم کونٹیٹی میں دیئے ہیں دو چمچ چکن تکہ پاوڈر آپ دھائی سے تین چمچ لے لیں اور اس میں میں نے ایڈ کی ہے دہی تقریباً تین ٹیبل سپون اور میں نے ایڈ کیا تر سرکہ تقریباً ڈیر ٹیبل سپون تو جی اس کو میرینیٹ کر کے ہم اچھی طرح سے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اپنی دو بنانے کے لیے میدہ لینا ہے میدے میں ہم نے ایڈ کیا ہے نمک اور اویڈ اب اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مطلب اچھی طرح سے جب تک یہ یوں کرمبل ہونے نہ لگ جائے آپ نے اس کو تب تک مکس کرنا ہے اور یہاں ہم ڈالیں گے اپنا ییسٹ کا مکسر جو ہم نے پہلے بنا کے رکھا تھا دودھ اور ییسٹ اور اب ہم ڈو جو ہے وہ گھونت لیں گے اور ڈو گھوننے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے سائیڈ پہ رکھ دینا ہے روم ٹیمپریچر پہ تاکہ یہ ڈبل ہو جائے سائز میں اور جب تک یہ ڈو ہم نے رکھی ہے سائیڈ پہ تب تک ہم اپنا چکن جو ہے وہ کک کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے آئل تقریباً 3 ٹیبل سپون اور اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے چکن چکن کو بس میں یہاں پہ تھوڑا سا سوٹے کر کے پھر اس کے اوپر آپ نے ڈھکن ڈال کے اس کو پکنے دینا ہے مطلب جب تک اس کا چکن کا جو پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے یوں کر کے آپ نے پکا دینا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ پہ تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اور جب تک یہ تھنڈا ہوتا ہے تب تک ہم اپنی جو پیزا روٹی ہے وہ بنا لیتے ہیں دو کو پہلے آپ نے اچھی طرح سے یوں مطلب وون دینا ہے شیلف پہ یا کسی بھی سرفس پہ اور اس کو دو کو جتنی مطلب میں نے لی تھی دو تقریباً میں نے ڈھائی کپ میدر کی بنائی تھی دو تو جی اس کو میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا ٹو ایکل پارٹس میں اور یہاں پہ روٹی بنالی روٹی بنانے کے بعد جو ہم آپ پاس پیزا پین ہے اس کو ہم اچھی طرح سے آئل سے گریس کریں گے میک شور کہ وہ اچھی طرح سے گریس ہو تاکہ جو پیزا ہے وہ بعد میں ہمارا چکن اور یہاں پینا فیلحال اس کو چھوڑنے ہیں روٹی کو ادھر اور بنا لیتے ہیں سوس سوس کے لیے کیا کیا ہے جی میں نے کیچپ لی ہے اور تقریباً اس میں تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے پیری پیری سوس ڈالیا کیچپ جو تھی وہ بھی سیم کانٹیٹی میں تھی نیبل کے کیچپ تھی فور ٹیبل سپون اور پیری پیری سوس ہی تقریباً دھائی سے تین ٹیبل سپون اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ہاف ٹیبل سپون مسٹرڈ سوس نمک اور ریڈ پیپر پاورڈر نمک آپ نے حس پہ ضرورت لے لینا ہے اور ریڈ چیلی فلیک جو ہیں وہ آپ نے ون ٹی سپون لینا ہے اور یہ ہماری سوس پریپیر ہوگی اور اس کو ہم لگا لیں گے اپنی ڈو پہ سوس آپ جو باہر سے ملتی ہے پیزا سوس آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے سوس اپنی ہی بنائی تھی کیونکہ مجھے یہ سوس زیادہ پسند ہے اور یہ سپائسی بھی ہوتی ہے تو چکن ٹکا فلیور کے لیے یہ بہت اچھی رہتی ہے اب یہاں پہ جی سوس پریٹ کرنے کے بعد ہم لگائیں گے چکن چکن آپ نے نا فلی لوڈڈ لگانا ہے مطلب بہت زیادہ چکن لگانا ہے باہر بارے پیزے میں اتنا چکن ملدہ گھر کا پیزے انجوائی کریں اچھا جی چکن ڈالنے کے بعد میں نے یہاں پہ فائنلی چوپڈ وہ لیا تھا پیاس اور شملا میرج اور اس کے اوپر میں نے ڈال دیتی چیز آپ یہ جو فیلنگ جو ہے مطلب یہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جو بھی ٹاپنگ ہے آپ یہاں پہ اولیوز بھی ڈال سکتے ہیں آپ مشہومز بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی لے سکتے ہیں پھر میں نے اس کو پتیلے میں رکھ دیا تھا آپ نے پتیلے کی سرفیس پہ نہیں رکھنا اپنے سرفیس سے تھوڑا اونچا رکھیں اور تقریباً پندرہ مینٹ کے لیے آپ نے اس کو پتیلے میں بیک کر لینا ہے اور یہ جی ہو گیا ہمارا پیزا ریڈی ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک سرور کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا thank you so much for watching